ایفا ورلڈ کپ کا شاندار آئیوشن خاص طور پر قطر دوارہ کیا گیا اس کی تصویریں لوگوں کے سامنے تھی اور اسی دوران جب یہ خبر آ جائے کہ قطر دنیا کا دوسرے نمبر کا سب سے امیر دیش بن چکا ہے تو اس خبر کے معنی جو ہیں وہ خاص ہو جاتے ہیں اور جس طریقے سے یوروپ کے دیش خاص طور پر قطر فیفا ورلڈ کو بدنام کرنی کے لیے ایک مہین چلا رہی تھے اب ان سب کا خامیازہ خاص طور پر ان دیشوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور صاف طور پر قطر نے یوروپ کے دیشوں کو دھمکی دے ڈالی ہے اور دھمکی میں سبھی کانٹریکٹ ختم کرنے کی بات یوروپ کے دیشوں سے کر رہا ہے ایسے میں روس کی بھی قریبی قطر سے بڑھ رہی ہے اور روس کی قریبی جب قطر سے بڑھ رہی ہے تو یوروپ کے دیشوں کی پیچینیاں بھی بڑھ رہی ہیں کس طریقے سے قطر فیفا ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد قطر نے خاص طور پر دھمکی دی ہے یوروپ کے دیشوں پر ایک پار اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں فیفا ورلڈ کپ کے ختم ہونے کے بعد قطر اپنی ایک دھمکیوں کو لے کر کے خاص طور پر سرکھیوں میں آ گیا ہے قطر نے کہا ہے کہ اگر یوروپیے دیشوں نے برسٹا چار کو لے کر جانچ کی تو وہ گیس کی سپلائی روک دے گا دراصل بیلزیم پولیس نے یوروپیے سنگ کے دو سانسدوں اور یوروپیے سانسد سے جھڑے کئی انہیں لوگوں کو ویدھائی کا کے فیصلوں کو پرباویت کرنے کے لیے قطر کے ادھیکاریوں سے سیکڑوں ہزاروں یورو رشوت لینے کے شک میں حراسط ملیا ہے جس کو بارے میں انٹرنیشنل ویب سائٹ وال سٹریٹ جنرل کی ریپورٹ نے بتایا ہے کہ کطر نے اب بیلزیم کو ساف شبطوں میں چتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ پریسلس ادھیکاریوں کی اور سے کتیت روپ سے ویدھائی کا کے فیصلوں کو پرباویت کرنے اور رشوت کے آروپوں میں اس کی بھومی کا کی جانچ یوروپ کے ساتھ چڑھ رہی ارجا باتچت میں پرتکول پرباویت ڈال سکتی ہے اس کے ساتھ ہی کطر نے یوروپی اے سانسط کی اور سے پرسیان گلف کنٹری یعنی کی فارس کی کھاڑی کے ساتھ ڈیل رد کرنے کے فیصلے کی بھی نندہ کی ہے جس کو لے کر کے کطر نے ساف شبطوں میں چھتایا بھی کطر کے ایک راجنیک نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا چکہ کطر بیلزیم کو پرکرتک گیس نریاد کرنے والا تھا ایک پرمک دیش ہے اس لیے یوروپی اے سانسط کی اور سے اٹھایا گیا یہ قدم چھیتری ہے اور ویشک سرکشہ سہیوک پر نقراتمک پربھاو ڈالنے کے ساتھ ویشک ارجا سنکٹ اور سرکشہ کو لے کر چل رہی باتچت میں بھی رکاوٹ بن سکتی ہے دراصل یوکرین یودھ کی وجہ سے روس پر لگائے گئے آرطک پرتیبندوں کو لاغو کرنے کے کارن یوروپی دیشوں کے لیے کطر ایک پرمک نریاد کرتا کے روپ میں اُبھرا ہے جس میں جرمنی فرانس بیلزیم اور اٹلی کطر سے ایلن جی خریدنے کے لیے لمبے سمیہ سے باتچت بھی کر رہی ہیں لیکن کطر کی اور سے جاری بیان سے سپسٹ ہے کہ اس رشوت گھوٹالے کی وجہ سے دونوں دیشوں کے بیچ کوٹ نیتک اور آرطک مورجے پر لڑائی چھڑ گئی ہے جس کی بیلزیم کی سانسد میں پچھلے سبتہ ہی کطر کے پرتی ندھیوں کو ان کے سرکشہ کے پاس کو نلمبت کرنے کے لیے بلائے گئے پرستاو کے پخش میں مددان بھی کیا گیا تھا جس کو لے کر کے انٹرنیشنل میڈیا میں بوال مچا ہے حالانکہ سانسد کے ایک ادھکاری نے رویوار کو جانکاری دی کہ کطر کے پرتی ندھیوں پر پرتی بند لگانے پر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے ادھکاریوں نے بتایا کہ سانسدیے سمیتی ویدیشی سرکاروں اور گیر سرکاری سنگٹنوں کے پرتی ندھیوں پر اپنے نیاموں کی سمکشہ کر رہا ہے بیلزیم پولیس نے کطر کے ادھکاریوں پر رشوت کے سہارے بریسلس ویدھائی کا کے فیصلوں کو پربھاوید کرنے کا آروپ بھی لگایا ہے اس کے ساتھ ہی کئی سارے سوال جو ہیں وہ کھڑے بھی کیے گئے ہیں جہاں پولیس نے بیلزیم اور اٹلی میں کئی جگہوں پر چھاپے مارے اس دوران پولیس نے دو سانسدوں کو گرفتار بھی کیا ایسے ہی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ یہ گھوٹالا بیلزیم میں سال کا سب سے بڑا گھوٹالا ثابت ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سوٹروں کے انوصات حراست میں لیے گئے یوروپی سانسد کے سدسیوں میں سے ایک گرک سانسد اور کیندر وام راجنیتک سمہو سوشللسٹ اینڈ ڈیموکریٹس سمہو کے اپادھیاکش ایوہ کیلی ہیں حالانکہ گلف کنٹری کتر نے بیلزیم کی اور سے لگائے گئے آروپوں کو سافتور پر خارج کر دیا ہے کتر کے راجنیتک نے اپنے بیان میں سافتور پر کہا ہے کہ کتر سے جڑے کانون کو نلمبت کرنے اور کتر کے ادھکاریوں کو پرتیبند کرنے کے لیے بیلزیم کی اور سے لائے گئے ویدھیاک کتر کے پرتیپوروگرہ کو دکھاتا ہے کتر کی اور سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ جانچ میں کیول کتر کا ہی نام نہیں تھا لیکن پھر بھی کتر کو تارگیٹ کرتے ہوئے آلوشنا انٹرنیشنل میڈیا میں کی جا رہی ہے کتر کے خلاف ایک محل بنایا جا رہا ہے کتر کے راجنیک نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ بہت ہی نراشا جنک ہے کہ بیلزیم کی سرکار نے آروپوں کو پستی کرنے کے لیے ہم سے سمپرک بھی نہیں کیا اور ہم پر آروپ مڑ دیا کتر کے راجنیک نے اپنے بیان میں کہا کہ یوروپیہ سنگ کے کئی دیشوں کے ساتھ کتر کے مجبوط اور لمبے سمیے سے سمبند ہیں اور ہم ان لوگوں کے پرتی آبھار ویقت کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ساجش میں پرتیپتتہ دکھائی تقریباً تیس لاک سے بھی کم عبادی والا کتر پرکرتک گیس کا سب سے بڑا نریاتک دیشوں میں سے ایک ہے کتر چین ڈکشن کوریا جاپان اور انے ایشیای دیشوں کو لمبے سمیے سے انبندوں کے آدھار پر پرکرتک گیس بیچ رہا ہے پشلے مہینے ہی کتر نے امریکہ اورجا کمپنی کونوں کو فلپسی کے ساتھ ایک سمجھوتے میں جرمنی کو کم سے کم پندرہ ورشوں تک کے لیے پرتیک ورش دو میلین ٹن پرکرتک گیس کی سپلائی کرنے پر سہمتی ویقت کی ہے اب سوال یہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس دیش پر آروپ لگائے جا رہی ہیں بیلزیم دوارہ یہ خدم اٹھایا گیا اور کس طریقے سے جب کتر فیفا ورلڈ کپ چل رہا تھا مرکوں سے ہار کے پات کتر میں کس طریقے سے بیلزیم میں دنگے دیکھنے کو ملے اس کی بھی تصویریں لوگوں کے سامنے ہی آئی تھی اور کیسے جو آروپ لگے ان آروپوں کی پسری کتر کے ادھکاریوں سے کرنی تھی اور اس کی کسی سے کوئی جانکاری نہیں لی گئی کہ یہ آروپ صحیح ہیں غلط ہیں بس آروپ مر دیئے کہے جسے لے کر کے انٹرنیشنل میڈیا نے ایک ہوا تیار کی اور جب یوروپی میڈیا کا یہ پوری طریقے سے تانڈف کتر کو لے کر کے دیکھنے کو ملا تو کتر نے بھی کھلے سبتوں میں دھمکی دے ڈالی اور دھمکی کا اثر آپ صاف طور پر دکھنے لگا ہے میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ موسیقی